ہیلو دوستو امید ہے کہ آپ سب کھیرت سے ہوں گے اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے پچھلی لیکچر میں مجھے بہت اچھا پیار دیا اور آپ نے اس کو دیکھا بھی اور لگتا ہے کہ آپ نے اس پر کانسنٹریشن بھی رکھی ہوگی آج میں آپ کے لئے لائے ہوں آپ کے لئے تیسرا لیکچر سائنس سیریز کا ایکزامز میڈ ایزی کے بینر کے تلے میں محمد مزفر آپ کا ہوسٹ اور دوست ہمیشہ چاہتا ہوں کہ آپ ٹھیک سے رہیں کھیریت سے رہیں آج کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے نیوٹریشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نیوٹریشن کی اور کچھ ٹائپس پڑھتے ہیں جو کہ بلکل امپورٹنٹ ہے تو آج کے ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ نیوٹریشن کی اور ایک ٹائپ ہے جس کو بولتے ہیں ہم مکسو ٹراپک نیوٹریشن مکسو ٹراپک نیوٹریشن as the name indicates name ہی indicate کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی نیوٹریشن ہے جو مکسڈ ہے مکسڈ means کہ یہاں پر دو قسم کی نیوٹریشن سے ایک آرگنیزم کرتا ہے so this is the double mode of نیوٹریشن تو double mode of نیوٹریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو آتو ٹراپک نیوٹریشن دوسرا ہیٹیرو ٹراپک نیوٹریشن ایک آرگنزم کرتا ہے اس میں کیا ہے کہ یہ جو ہٹیرو ٹرافک اور آٹو ٹرافک نیوٹریشن کرنے والے آرگنزمز کیا کرتے ہیں کبھی کبھار جب آٹو ٹرافک نیوٹریشن کر کے ان میں نیوٹریشن کی کمی جب رہتی ہے کہ آٹو ٹرافک نیوٹریشن پورا میٹ آؤٹ نہیں کرتی ہے ان کی نیوٹریشن تو یہ مجبوراً چلے جاتے ہیں ہٹیرو ٹرافک نیوٹریشن پر جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں پروٹیسٹا ایک ایسی کنگڈم ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا آرگنزم ہے جس کو بولتے ہیں ایوگلینا یہ ہاپ پلانٹ ہے ہاپ اینیمل ہے یہ ایوگلینا کیا کرتا ہے یہ فوٹو آٹو ٹراف بھی ہے اور ہٹیرو ٹراف بھی ہے فوٹو آٹو ٹرافک تابعی ہے جب یہ فوٹو سنٹھیسز کرتا ہے فوٹو سنٹھیسز کرنے کے بعد جب اس میں کچھ کمی رہتی ہے سپرو ٹراف بھی ہٹیرو ٹرافک نیوٹریشن کی ایک ٹائپ ہے اس میں کیا کرتا ہے یہ کام فوٹو آٹو ٹرافک یعنی فوٹو سنٹھیسز کر کے جب اس میں کمی کچھ رہتی ہے تو یہ دیکئنگ آرگینک میٹر کو کیا کرتا ہے ڈائیجیسٹ اور ان سے اپنی نیوٹریشن نکال دیتا ہے تو یہ ہو گئی مکسو ٹرافک نیوٹریشن تو مکسو ٹرافک نیوٹریشن میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک آرگینزم جب دو ٹائپ کی نیوٹریشن کرتا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی مجبوری پہ تو اس میں ایک ایک خاص اگزامپل that is یوگ لینا اس کے بعد ہے ہمارا ایک اور this is called as insectivorous plants insectivorous plants یہ وہ plants ہوتے ہیں جو انسیکٹس کو بھی کھاتے ہیں so these are also called as carnivorous plants تو carnivorous means flesh eating plants ہوتے ہیں یہ آٹو ٹرافک تو ہوتی ہی ہیں photosynthesis تو کرتے ہی ہیں لیکن photosynthesis کرنے کے باوجود بھی کچھ nitrogen کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کو کرنا پڑتا ہے insectivorous بننا پڑتا ہے insects کو کھانا پڑتا ہے اس insectivorous بننے کے لیے nature نے ان کو ایک خاص ability دی ہے خاص adaptation دی ہے جس adaptation کی وجہ سے یہ ان insectivorous کو trap کر سکتے ہیں تو insectivorous plants accept peculiar mode of nutrition these plants are partly autotrops and partly heterotrops تو یہاں پر یہ دکھاتا ہے کہ these are partly autotrops and these are partly heterotrops because these plants are green کیونکہ یہ green ہے chlorophyteous ہے chlorophyll bearing plants ہے یہ photosynthesis کرتے ہیں اور photosynthesis سے اپنا کھانا خود بنا دیتے ہیں لیکن these also digest some insects these plants trap insects and digest them in the help of digest to enzymes اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا plant ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ میں یہاں پر تھوڑا سا ڈراؤ کرتا ہوں اس plant کو یہ اگر plant کا سٹم مانو this is soil تو یہاں سے ایک ایسی چیز بنتی ہے کہ یہ ایسی والی چیز this is called as picture p-i-t-c-h-e-r picture اس picture میں کیا کام کرتے ہیں اس میں digest to enzymes رہتے ہیں اور insects آتے ہیں اس میں جاتے ہیں اور وہ وہاں پر فس جاتے ہیں اور یہ picture بند کر دیتا ہے picture بند کرنے کے بعد digest to enzymes release کرتا ہے اور release کرنے کے بعد ان کو digest کرتا ہے پھر سے picture کھول دیتا ہے battle insects کے لئے تو یہاں پر یہ جو insectivores plants ہے یہ autotrophic بھی ہوتے ہیں heterotrophic بھی ہوتے ہیں تو ان کی خاص adaptation ہوتی ہے picture اور ان plants کو ہم کہتے ہیں picture plants بھی کیوں انسیکٹس کو یہ کھاتے ہیں انسیکٹس کو اس لئے کھاتے ہیں تاکہ ان میں جو nitrogen ہو انسیکٹس میں وہ nitrogen کس میں چلا جائے plant میں کیونکہ وہاں پر deficiency ہوتی ہے nitrogen کی اب یہ جو insectivores plants ہے یہ اس میں کیا پوچھا جائے گا سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے اس میں examples examples آپ نے یاد رکھنے ہیں examples میں ہمارے پاس ہے اس کے insectivores plants میں nepenthes جس کو ہم دوسرا نام بولتے ہیں picture plant بھی دوسرا ہے drosera venus fly tray یہ اس کا common name ہے اور dionia sun dew plant these three examples are must اور ان examples کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ insectivores plants یہ ہوتے ہیں یہ پوچھا جائے گا اس کے بعد ہے ہمارا nutrition in green plants جب تک ہم نے پڑھا these were the types of nutrition تو types of nutrition میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا autotrophic nutrition autotrophic nutrition دوسرا ہم نے پڑھا تھا heterotrophic nutrition autotrophic میں ہم نے پڑھا تھا photosynthesis اور chemosynthesis heterotrophic میں ہم نے پڑھا اس میں ہوتی ہے خاص main three types جو saprophitis دوسرا saprophytic nutrition دوسرا parasitic nutrition اور تیسرا holozoic nutrition اور اس کے ساتھ ہم نے پڑھا mixotrophic nutrition بھی اور insectivores plants بھی اب کام کرتے ہیں جو autotrophic nutrition اس میں ایک خاص ایک پروسس ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں photosynthesis photosynthesis کا مطلب ہی ہے کہ یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں یا آرگینزمز ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا خود بناتے ہیں بائی دا پروسس اپ photosynthesis ہر کوئی گرین پلانٹ جتنے بھی اس ورڈ میں گرین پلانٹس ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آٹو ٹراپک نیوٹریشن کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا کام کرتے ہیں یہ تو synthesis کرتے ہیں پھوڑ کی لیکن جس طریقے سے یہ synthesis کرتے ہیں اپنے پھوڑ کی اس طریقوں کو کہتے ہیں اس پروسس کو کہتے ہیں ہم photosynthesis یہ photosynthesis اصل میں ایک گریک ورڈ ہے photo photo means light and synthesis means to prepare تو یہ light کی وجہ سے جب تک نا sun light ہو تب تک یہ کوئی بھی پروسس نہیں کر سکتے تب تک یہ کوئی کھانا نہیں بنا سکتے ہیں یہ ایک single most important physical chemical process ہے world کی یعنی کہ physical process بھی ہے اور chemical process بھی ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو existence of life on earth جو ہے یہ جو کہ میں نے آپ کو کل بھی بتا تھا جب تک producers یہ اپنا بیو ماس بنائیں خود کا بھی کھانا بنائیں اور دوسروں کو بھی پروائیڈ کرتے ہیں تب تک یہ world نہیں رہ سکتا world میں جو life ہے وہ possible ہی نہیں ہے so the existence of life on earth depends on it in this process energy reach compounds like carbohydrates are synthesized تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو photosynthesis کی process ہے photosynthesis کی process میں plants کیا کام کرتے ہیں raw materials کا استعمال کرتے ہیں carbon dioxide کا استعمال کرتے ہیں water کا استعمال کرتے ہیں اور sunlight اور chlorophyll کا بھی استعمال کرتے ہیں ultra oil یہ ہے sun light اور chlorophyll chlorophyll کا استعمال کر کے یہ کیا بناتے ہیں carbohydrates C6 H12 O6 اور بناتے ہیں oxygen جو کی atmosphere میں release ہوتا ہے carbon dioxide اور water easily available ہوتے ہیں اور water تو آپ کو پتہ ہے aquatic body بہت ساری ہیں sunlight sun سے آتی ہے اور chlorophyll جو ہوتا ہے یہ plant کے اندر leaves میں چھپا ہوا ہوتا ہے میزو phil cells میں اس کے بارے میں بات کریں گے آگے chlorophyll ہوتا ہے so all green plants جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں photosynthesis ہوتی ہے یہ جو photosynthesis کا ہونا photosynthesis کا ہونا ہی دنیا میں زندگی کی زمانت ہے تو photosynthesis میں کاربو ہائیڈریٹ بنتے ہیں اور یہ oxygen بنتا ہے جو کی پھر ریلیز ہوتا ہے ایٹموس فیر میں آپ کو تو پتا یہ oxygen کی کتنی اہمیت ہے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی organism oxygen کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو carbon dioxide اور آگے جا کے پڑھیں گے کیسے کیسے پلانٹ استعمال کرتا ہے کاربو ڈیکسائیڈ کا رول کیا ہے واتر کا رول کیا ہے پھر کیا ہوتا آکسیجن کہا سے آتا ہے کاربو ہائیڈریٹ کیسے بنتے کلورو فیل کا رول کیا ہوتا سنلائٹ کا رول کیا ہوتا ہی آگے جا کے پڑھیں گے تو یہ کاربو ڈیکسائیڈ واتر کلورو فیل سنلائٹ اور ان کو استعمال کر کے یہاں بنتا ہے ایک بائی پروڈکٹ اس کو بولتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ اینڈ آکسیجن تو بہت ساری پلانٹس پلانٹس جتنی پلانٹس کرتے ہیں جتنی لائٹ رہتی ہے جن میں جتنی بھی لائٹ رہتی اتنی پوٹو tare chanth이지 کرتے ہیں بہت سارا کاربو ہائیڈریٹ بناتے ہیں لیکن یہ پلانٹس جو ہوتے ہیں یہ پورا کا پورا کاربو ہائیڈریٹ استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن جو کاربو ہائیڈریٹ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جو بجتا ہے وہ امیجیٹلی سٹور کرتے ہیں لیکن کاربو ہائیڈریٹ پہلے کاربو ہائیڈریٹ سٹور ہوتے ہیں گلائی کو جن میں یہاں پر یہ یاد رکھنا کبھی کبار پوچھا جا سکتا ہے جو کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں پلانٹس میں سٹارچ میں تبدیل ہو جاتے ہیں پھر سٹور ہو جاتے ہیں لیکن اینیمولز میں اگر دیکھیں تو یہ سٹور ہوتے ہیں گلائی کو جن میں گلائی کو جن تو گلائی کو جن اینیمولز میں ہوتا ہے سٹور اور یہ اینیمولز میں سٹور کیسے ہوتا ہے بکاز کاربو ہائیڈریٹس گیٹس چینجڈ اور کانورٹڈ انٹو گلائی کو جن اینڈ بکمز دا ریزرو فوڈ میٹیریل فور دا اینیمولز تو یہی اب یہ سٹارچ جو ہوتا ہے جب کوئی پہمائن ہوتا ہے جیسے ڈارمنسی پیریڈ ہوتا ہے یہ پھر ان پلانٹس کو انرجی دیتی ہے تب تک سروائیو کرنے کے لیے جب تک نہ پھر سے فیوریبل کنڈیشنز آ جائیں سٹارچ سرویجیز دا انٹرنل انرجی ریزرو ٹو بی یوز اینڈ وینڈ ریکوئیڈ با پلانٹس اور یہ سٹارچ پلانٹ کے اندر ہی ریزرو انرجی رہتی ہے تو اس انرجی کو یہ پلانٹس استعمال کرتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر ایک اچھی سی ایکویشن میں نے لائی ہے کبھی کبھاری ایکویشن پوچھی بھی جا سکتی ہے بیلنسیڈ ایکویشن ہے بیلنسیڈ ایکویشن میں آپ دیکھیں سکس ٹائمز کاربون ڈائیکسائیڈ استعمال ہوتا ہے اور ٹویل ٹائمز وارٹر کا استعمال ہوتا ہے یہ یاد رکھنا کہ سکس ٹائمز کاربون ڈائیکسائیڈ اور ٹویل ٹائمز وارٹر کا استعمال ہوتا ہے تب جا کے ایک مالیکیول کاربو ہائیڈریٹ کا بنتا ہے اور واپس کیا ملتا ہے واپس ملتا ہے وارٹر اور ایکسیجن دس ایکسیجن جو ہوتا ہے یہ ایٹموسفیر میں چلا جاتا ہے یہ جاتا ہے ایٹموسفیر میں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں پھر ہم استعمال کرتے ہیں بعد میں ہم اس کو کنورٹ کرتے تھے کوربن ڈائیکسائن میں پھر پلانٹ کو ملتا ہے تو یہ رہی ہے آپ کے پاس یہ پھوٹو سنتیسز کی یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا بنایا ہوا ہے یہ ڈائیگرام یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر سن ہے سن سے آتی ہے لائٹ انرجی اور یہ لائٹ انرجی پڑتی ہے لیوز پہ لیوز میں ہوتے ہیں کلوروفیل اور یہ کلوروفیل سن لائٹ کو ٹریپ کرتے ہیں جیسے ہی انہوں نے ٹریپ کیا تو یہاں جو جڑوں سے یعنی روٹ سے وارٹر اوپر چلا جاتا ہے وہ وارٹر کیا کام کرتا ہے وارٹر اوپر چلا جاتا ہے by the help of xylem xylem ایک conducting tissue ہوتا ہے complex tissue اور یہ tissue کی وجہ سے یہ چلا جاتا ہے لیوز میں وہاں پر اس کی splitting ہو جاتی ہے hydrogen الگ ہو جاتا ہے oxygen الگ ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ یاد رکھنا کہ photosynthesis میں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ oxygen carbon dioxide سے آتا ہے یا water سے آتا ہے تو آپ definitely یہ جواب دیجئے کہ جو oxygen atmosphere میں release ہوتا ہے after photosynthesis وہ آتا ہے water سے نہ کہ carbon dioxide سے اور جو carbohydrate بنتے ہیں وہ actually carbon dioxide reduce ہوا ہوتا ہے into the carbon dioxide sorry carbohydrate میں یہ ہی لمبی process ہے یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کیسے یہ جو photosynthesis ہیں اس کے دو phases ہوتے ہیں ایک تو light reaction دوسرا dark reaction اس میں ہم پڑھیں گے کہ light reaction میں کیا ہوتا ہے اور dark reaction میں کیا ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو oxygen ہوتا ہے یہ اصل میں splitting of water کی وجہ سے ہوتا ہے جو کی splitting ہو جاتی ہے light energy کی وجہ سے اس کے بعد اس کے بعد جو photosynthesis میں main events ہوتے ہیں main events during photosynthesis وہ کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے the carbon dioxide from the air enters into the leaves through stomata تو یہاں پر دیکھیں آپ carbon dioxide atmosphere میں موجود ہوتا ہے اور leaves میں یہ کیسے اندر چلا جاتا ہے leaves کی دو فر surface ہوتی ہیں ایک تو اوپر والی surface دوسرا نیچے والی surface ان surface کو کہتے ہیں ہم upper surface اور اگر ہم technical term میں دیکھیں this is called as ad axial surface ad axial surface ad axial اوپر والی ab axial نیچے والی اور جو leaves ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے pores چھوٹے چھوٹے سراخیں ہوتی ہیں ان سراخوں سے یہ carbon dioxide اندر چلا جاتا ہے اور water vapors باہر آ جاتے ہیں سو یہ ہوتا ہے یہاں پر diffusion diffusion of gases from higher concentration gradient to the lower concentration gradient تو اگر اندر carbon dioxide کی کمی ہوگی تو باہر سے carbon dioxide اندر چلا جائے گا اور اندر سے water vapors باہر چلے آئیں گے ان water vapors کو stomata سے باہر آنا یہ بھی ایک process ہے that is called as stranas pyration تو پہلے carbon dioxide اندر جائے گا اور ان چھوٹے چھوٹے pores کی وجہ سے اندر جاتا ہے ان چھوٹے چھوٹے pores کو کہتے ہیں stomata stomata بھی آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں stomata کیا ہوتے ہیں اور ان کی function کیسے ہوتی ہے تو یہاں سے carbon dioxide اندر چلا جاتا ہے leaves میں by the help of stomatal pores ٹھیک دوسرا والا جو ہمارے پاس اب ہے وہ ہے water water from the soil is taken up by the roots and sent to the leaves تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ water soil میں ہوتا ہے and it gets absorbed by these roots جو یہ roots ہوتے ہیں ان میں جو fibrous roots ہوتے ہیں وہ جہدہ absorb کرتے ہیں یہاں پر یہ یاد رکھنا کہ جو root plant کے roots ہوتے ہیں ان میں جو چھوٹے چھوٹے roots ہوتے ہیں fibrous roots ان میں جہدہ absorption ہوتی ہے water میں بہت دفعہ پوچھا جا جا چکا ہے یہ question کہ maximum absorption absorption کون سے roots کرتے ہیں وہ کرتے ہیں fibrous roots اور root hairs root hairs بھی کرتے ہیں اور fibrous roots بھی کرتے ہیں تو water کہاں سے چلا جاتا ہے soil میں already present ہوتا ہے اور یہ roots کی وجہ سے اندر چلا جاتا ہے and then اندر جو plants میں ہوتا ہے دو قسم کے ڈشو ایک تو ڈائیلم اور دوسرا phloem آپ نے سنا ہوگا لیکن ڈائیلم جو ہوتا ہے وہ ریسپونسبل ہوتا ہے water کو root سے conduct کرنا اور اوپر ہر ایک part میں لے جانا تو ڈائیلم کا یہ function ہے کہ water کو conduct کرے نمبر تیسرا sunlight is absorbed by the chlorophyll تو یہاں سے آتی ہے sunlight sunlight جیسے ہی آئی تو وہ in leaves کے اوپری surface پر بڑھتی ہے جتنا leaves کا surface زیادہ ہوگا اتنی light absorption زیادہ ہوگی اور اتنی photosynthesis بھی زیادہ ہوگی تو light energy is absorbed by the plants by the helipop leaves اور اس leaves میں present ہوتا ہے chlorophyll اور chlorophyll کی وجہ سے یہ light energy absorb ہوتی ہے نمبر چوتھا جو conversion of light energy into chemical energy and splitting of water جیسے کہ میں آپ کو پہلے جیسے ہی پڑتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کام وہ اس water کو سپلٹ کر دیتی ہے یہ بنتا ہے ہمارے پاس H پلس O 2 ایک تو hydrogen ایک تو oxygen نکلتا ہے تو یہ proton اور oxygen اور یہ proton extrude ہوتا ہے وہاں سے پھر ز سکی میں چلا جاتے وہ آگے ہم کہیں کیسے چلا جاتا ہے اور وہاں سے ATP کیسے بنتا ہے NADPH کیسے بنتا ہے اور وہ پھر direct reaction میں کیسے چلا جاتا ہے یہ پر یہ بنتا ہمارے بنتے بنتے ہیں یہ دو جو ہے these are called as reducing powers یہ direct reaction میں چلے جاتے ہیں وہاں پر carbon dioxide کے ساتھ ملتے ہیں co2 جیسے ہی اس کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ بناتے ہیں carbohydrate C6 H12 O6 تو یہ یاد رکھنا ہے کی reduction ہوتی ہے carbon dioxide کی یاد رکھنا reduction ہوتی ہے carbon dioxide کی into the carbohydrates کیسے reduction ہوتے ہیں reducing agents یہ ہوتے ہیں ATP and NADPH2 یہ ہوتے ہیں reducing powers the oxygen produced as by product during the process given out into the atmosphere اور photosynthesis جو oxygen بنتی ہے وہ نکلتی ہے باہر atmosphere میں اور glucose is used as a source of energy اور یہ glucose جو ہوتی ہے as a source of energy اس میں آج کے لیے مجھے لگتا ہے اتنا ہی کیونکہ دس منٹ رہ گئے دس منٹ میں ہمارا دوسرا source of raw materials تو complete نہیں ہوگا انشاءاللہ کل sources of کے لیکچر میں رہے گا تب تک آپ مجھے اجازت دیجئے اور اللہ آپ کا نگے بان رہے یاد رہے کہ اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا تینک یو ویری مچ